اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی مقام رست کی تھوڑی سی تعریف پڑھ دیتے ہیں کہ یہ مقام رست اس کو رست کیوں کہتے ہیں رست کہنے کی وجہ کیا ہے اس انداز میں کون سی خاصیت ہے اس کا احساسی شعور کیا ہے کہ آپ اس کو کن مقامات پر سکتے ہیں یہ مقام آپ کو پشی اور فرحد دیتا ہے یا حزن اور غم دیتا ہے یہ ساری تعریفات اس کے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ مقام رست رست ایک فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے سیدھا یا سچا یہ وسی اور جمیل مقام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں قوت اور مضبوطی اور شفقت بھی پائی جاتی ہے اس مقام میں وقار بھی پائی جاتا ہے عزت اور وقار یعنی آپ ان جگہوں پہ پڑھ سکتے ہیں جن جگہوں پہ آپ قرآن کریم میں اہل ایمان کے عزت اور وقار کی بات ہو رہی ہو یا کفار کو پست کرنے کی بات ہو رہی ہو ٹھیک ہے اللہ رب العزت کے جلال کو ظاہر کیا جا رہا ہو ٹھیک ہے اور کفار پر زجر و توبیخ کی جا رہی ہو تو ان جگہوں پہ آپ مقام رست کو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اس مقام کو ملک المقامات کہا جاتا ہے ملک المقامات یعنی مقامات کا سردار مقامات کا بادشاہ اور مقام بیاد کو ام المقامات کہا جاتا ہے یہ تمام مقامات کی ماں ٹھیک ہے اچھا کہتے ہیں کہ مقام بیاد کے بعد مقام بیاد کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لہجہ مقام رست کے اور اکثر ایسے ہوتا ہے اکثر بہت کم قرآہ ایسے ہیں کہ جو تلاوت کی ابتداء مقام بیاد سے کرنے کے بعد رست کے علاوہ کوئی مقام چوز کرتے ہوں بہت کم ایسے ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ مقام بیاد سے جب آپ ابتداء کرتے ہیں تو مقام بیاد سے ابتداء کرنے کے بعد مقام بیاد سے ابتداء کرنے کے بعد جو اگلا سٹیپ اگلا لہجہ ہوتا ہے وہ اکثر اکثر راست ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا پتہ نہیں چلتا کہ مقام راست صاحب نے شروع کیا ہے چونکہ ان دونوں کی سلم قریب قریب ہے چونکہ ان کا تعلق دونوں کا شرکیہ کے ساتھ ہے وہ بھی شرکی یہ بھی شرکی ٹھیک ہے اس مقام کو تلاوت کے لیے محور اور مرکز بھی بنایا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ اس مقام میں رہ کر اپنی پوری تلاوت کر دیں بس ہلگل کا سطح دیگر مقامات کا بھی دیتے رہیں ٹھیک ہے مرکز اور محور اس مقام کو بنا سکتے ہیں مرکز اور محور مقام بیاد کو بنا سکتے ہیں مرکز اور محور مقام سیکہ کو بنا سکتے ہیں یہ ہر کسی کی طبیعت اور منحصر ہے مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں میں جب کوئی مقام چینج کرنے لگتا ہوں تو میری زبان پر یا مقام میں نہاون چڑتا ہے یا مقام سیکہ چڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا میری تلاوت میں جو مرکز اور محور مقام ہوگا وہ یا نہاون ہوگا یا سیکہ ہوگا ٹھیک ہے آج کل یہ جب سے آپ لوگوں کو عجم پڑھا ہے آج کل میری تلاوت میں زیادہ تر عجم جو ہے وہ قدر کی طور پر داخل ہو جاتا ہے اور میں جب کوئی لہجہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں عجم منتقل ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے مرکز اور محور بنانا تو کہتے ہیں مقام راست بھی اس قابل ہے کہ اسے مرکز اور محور بنایا جا سکتا ہے مرکز اور محور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس مقام میں آپ کو بہت زیادہ پختلی حاصل ہو جس مقام میں آپ بغیر سوچے انٹر ہو جائیں جس مقام میں آپ بہت زیادہ اچھا پڑھ کے سنانا جانتے ہوں یہ مرکز اور محور بنایا ہے ٹھیک ہے اچھا تمام تلاوت اس لہجے میں بھی کی جا ستی ہے ٹھیک ہے اس لہجے میں اس مقام میں تلاوت بہت مزین انداز سے ہوتی ہے اور اس لہجے میں امتیازی پہلو یہ ہے کہ اس مقام کو ہر ایک پڑھتا ہے چاہے وہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یعنی مقام راست کو جو نیا اہل فن میں سے نہیں ہے جو مقامات نہیں جانتا وہ بھی مقام راست کو پڑھتا ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مقام بیعات کو ہر شخص پڑھتا ہے اس لیے کہ مقام بیعات کا تعلق کلام اللہ یعنی کلام الناس کے ساتھ بڑا گہرہ ہے جو آپ گفتگو کرتے ہیں وہ مقام بیعات میں ہوتی ہے اور پھر جب آپ نے اللہ کا کلام پڑھنا ہے آپ کو دیگر لہجے یا مقامات نہیں آتے تو لا محلہ آپ نے اسی انداز میں کرنا ہے جو انداز آپ کے زبان پر چڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لہجے کو بھی اکثر اوقات ہم پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں اس کا علم نہ ہو کہ ہم راست پڑھ رہے ہیں یہ تھی مقام راست کی تاریخ آگے چلتے ہیں مقام راست کو کن آیات میں پڑھا جانا چاہیے مقام راست کو ان آیات میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو ٹھیک ہے یعنی اللہ سے استغاثہ بھی کہہ سکتے ہیں سوال بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہیں آپ ان کو بھی مقام راست میں پڑھ سکتے ہیں جو آیات جو اللہ رب العزت کی ہم سے متعلق ہیں مقام راست ان کے لئے بھی آپ وہاں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے اسما کا ذکر ہے جن جگہوں پہ اللہ رب العزت کے جو صفاتی اسما ہیں ان کا ذکر ہے آپ ان آیات پہ بھی مقام راست کو پڑھ سکتے ہیں جیسے ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم ٹھیک ہے پھر ابلی آیات الملک القدوس وہاں پہ بھی مقام راست کو پڑھ سکتے ہیں پھر قرآنی واقعات قرآنی واقعات وہاں پہ بھی آپ مقام راست کو پڑھ سکتے ہیں اور قصص واقعات ٹھیک ہے جو انبیاء کے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف کا حضرت موسیٰ کا حضرت حرون علیہ السلام کا یہ جو واقعات ہیں ان کو آپ ان کو آپ مقام راست میں پڑھ سکتے ہیں اچھا اس لہجے کو مقام راست کو کہتے ہیں کہ بیات اور نہاوند کے بعد عموماً پڑھ آ جاتا ہے کیونکہ بیات اور نہاوند کے بعد عموماً اکثر اوقات آپ مقام راست کو پڑھتے ہیں پھر مقام راست کے بعد کون کون سے مقام ازلی پڑھے جا سکتے ہیں تو ان میں مقام سبا ہے چونکہ وہ مقامات شرکیہ میں سے ہے مقام سیگا ہے وہ بھی مقامات شرکیہ میں سے ہے پھر مقام چہارگاہ جو عجم کا دوسرا نام بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور عجم میں اگر تھوڑا سا رست مکس کر لیں عجم میں تھوڑا سا رست مکس کر لیں تو وہ مقام چہارگاہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ مقام چہارگاہ بھی پڑھ سکتے ہیں اب جو چیز میں جو آن لائن بیٹھے میں دوست بھائی اور بہنیں وہ تو یہ چیز دیکھ رہے ہیں مگر شاید آپ لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آرہی تو چلے میں اس کی الگ سے ویڈیو بنا کر میں آپ کو سن کروں گا انشاءاللہ مگر بات وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کی کہ درجات جو ہیں درجات سوتیہ اور درجات موسیقیہ اس کا ڈسٹنس کے اعتبار سے اس کے تین درجیں یا وہ فل ٹون ہوگا یا وہ ہاف ٹون ہوگا یا وہ کواٹر ٹون ہوگا یا وہ دو سو سنٹی میٹر کی آواز کا ڈسٹنس رکھے گا ٹھیک ہے آہ آہ ٹھیک ہے یا پھر وہ ہاف ٹون رکھے گا یا پھر کواٹر ٹون رکھے گا اب ان مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ان مقامات کی سلم میں کواٹر ٹون کو بھی آپ پائیں گے کواٹر ٹون کی بھی ساؤنڈ آپ کو نظر آئے گی میں آپ کو آواز نکال کے دکھاتا ہوں کہ کواٹر ٹون کی اوریجنل ساؤنڈ ہوتی کیسے اس مقام کو مقام رست کو ہم دو سے شروع کریں گے ذرا آپ اس کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے دو درجات سوتیہ تو آپ کو آتے ہیں درجات آپ کو زبانی آنے چاہیے دو رے می فا سو لا سی دو یہ تو میں ویسے پڑھ کے بتا رہا ہوں ان کی اسماع یاد رکھنے کے لئے آپ کو آپ کو ان کی پریکٹس بھی آنے چاہیے ٹھیک ہے دو دو رے می فا سولہ سی دو دو سی نا سول فا مینے دو ٹھیک ہے یہ اس انداز سے آپ کو درجات آنے چاہیے ایک تو درجات کے آپ کو نام یاد جو میں نے ابھی آپ کو دو رے می فا سول کر کے بتائیں اور ایک پھر ان کا فاصلہ بھی آپ کو آنا چاہیے کہ ایک درجہ دوسری درجہ سے کتنا اونچا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک تپا میرے ساتھ پڑھیں جی دوبارہ شکریہ کرتے ہیں اس کی پریکٹس بڑی ضروری ہے میں نے ایک یوٹیوب پر لیکچر ریکارڈ کر کے رکھا پانچ سات منٹ کا کہ آپ نے درجات سوتیہ پر پریکٹس کیسے کرنی ہے وہ لازمی سنیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ایسے ایسے اپنی آواز کو لے کے چلنا ہے اور آپ نے آواز کو میچ کرنا ہے کہ ادھر جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہی ساؤنڈ آپ کے باہر سے بھی آنی چاہیے زیادہ جلدی سے نوٹ کر لیں دو رے می فا سولا سی دو اردو میں لکھ لیں یا انگلیش میں لکھ لیں ایک ہی بات ہے دو رے می فا سولا سی دو اس کی پریکٹس آپ کو درست نہ ہوئی تو پھر آپ کوئی بھی لہن سیدہ دار نہیں کر سکتے دو رے می فا سولا سی دو دو سی دا سول فا می رے دو ایک دا پھر دو رے می فا سولا سی دو دو سی لہ سول فا می رے دو ٹھیک ہے اب ذرا دو رے می کی بغیر ہم آہات میں پڑیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ درستات کی پریکٹس ہے اب ہم نے جیسے مقامِ عجم میں دو سے شروع کیا تھا مقامِ رست میں بھی دو سے شروع کرنا ہے اب فرق صرف یہ مقامِ عجم اور مقامِ رست کی سلم میں فرق صرف یہ ہے کہ جو می ہیں اور سی ہے ٹھیک ہے آپ نے دو رے می لکھ رہی ہے اپنے پاس اب می کو سرکل کر دیں اس پر گولدارہ بنا دیں اور سی پر گولدارہ بنا دیں ٹھیک ہے آپ نے جب می پڑھنا ہے تو دو سو سنٹی میرر کا ڈسنس نہیں لینا آپ نے ون ففٹی کا لینا ہے ٹھیک ہے اور جب سی پڑھنا ہے تب بھی آپ نے ون ففٹی کا ڈسنس لینا ہے یہ فرق ہے دو میں اب جو ہمیں آواز چاہیے ٹھیک ہے وہ ذرا دیکھئے گا وہ کیا چاہیے آہ 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 دو رے می آہ 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 ٹھیک ہے یہ ہے اوریجنل می کی ساؤنڈ دو رے می اب می کو جب ہم ادا کریں گے مقام پرست میں تو آپ نے یہ می دو سو سنٹی میٹر کا ڈسنس لے کے نہیں بولنا آپ نے می بولنا ہے مگر ون ففٹی کا ڈسنس لے کے بولنا ہے ٹھیک ہے آپ رے سے می کی طرف جب جائیں گے تو آپ نے دو سو سنٹی میٹر کا ڈسنس نہیں لینا آپ نے ون ففٹی کا لینا وہ کیسے ساؤنڈ نکلے گا دو رے می آہ 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 یہ میں میں خلی ٹون پڑھڑ گا دو رے می اب سنیے گا دو رے می 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 یہ دورے می 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 ٹھیک ہے یہ تو مائنر سا فرق ہے مائنر سا مائنر سا فرق ہے کہ جو آپ نے صرف ففٹی سینٹی میٹر بیک آنا ہے آپ نے می کی آواز اوپر نیچ لے کی جانی ٹھیک ہے جو آپ نے پہلے پہا تھا وہ کیا تھا وہ تھا اب اس میں پچاس سینٹی میلز آپ نے بیک آنا ہے اور اس کو رے کے قریب لے کے جانا ہے مگر رے کے قریب ظاہر ہے آپ جب رے سے جا رہے ہیں می کی طرف تو فل می آپ نے ادا نہیں کرنا بلکہ می کو ناکس ادا کرنا اس میں پچاس سنٹی میٹر شامل نہ ہو یہ مقام رس اور مقام اجم میں فرق باقی سلم سیم وہ بھی دو سے شروع ہو رہا ہے دو پہ ختم ہو رہا ہے یہ بھی دو سے شروع ہو رہا ہے دو پہ ختم ہو رہا ہے می کو آپ نے کامل فل ٹون کے ساتھ نہیں ادا کرنا اور نہیں سی کو ادا کرنا ہے سی جو آخری درجہ آخری درجہ جو دو ہے مگر سی سیکنڈ لاس اس کو بھی آپ نے کامل نہیں ادا کرنا اس کو بھی آپ نے ہافٹون کے ساتھ پڑنا ہے یہ ہیں مقام رست کی سلم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی ادائیگی ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کو میرے خواہد میں جب میں آپ کو اس کی سلم بھیجواؤں گا پریکٹس خود کر کے پیانوں پہ اور آپ کو ویڈیو کی صورت میں وہ آپ کے سامنے پریس ہو رہے ہوں گے آپ کو واضح آ رہی ہوگی تب آپ کو فرق دونوں میں فیل ہوگی دو رے می دو رے می فا می فا می فا چونکہ یہ جو اب ڈسٹینس ہے یہ پہلے تھا ہاف ٹون کا می اور فا کے درمیان ہاف ٹون کا تھا اب یہ دسلن تھوڑا سا بڑھ جائے گا کیوں اس لیے کہ می کے جو پچاس آپ نے نکالے تھے وہ بھی اس میں فا میں شامل ہو جائیں گے اور یہ کتنے ہو جائیں گے یہ ون ففٹی یہ بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ درجات تھوڑے سی اس میں اس کی آواز بھی اب فا کی اس طرح نہیں ہوگی ٹھیک ہے چونکہ اس کے می کے جو درجات باقی بچے ہیں جو ہم نے اس سے کٹے ہیں دو سو میں سے جو آپ نے پچاس کٹے ہیں وہ اس میں سو میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے دو رے می فا سو لا سی دو دو سی لا سول فا می رے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رہت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ایہا الانسان یا ایہا الانسان ماظرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلک فی ای سورة ما شاک رکبت کلا بل تكذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ یہ تھی سلم مقام راست اس پہ انشاءاللہ پریکٹس آپ کو میں بھیجواؤں گا تو صحیح تک سے آپ بھی کر پائیں گے چونکہ آپ کو جب چیز نظر آ رہی ہوگی اور آپ سن بھی رہوں گے اس کے بعد پھر وہ آپ کے لئے ادا کرنا اس آسان ہوگا سب سے مشکل چیز ان مقامات میں سلم ان مقامات کو ادا کرنا آسان ہے لوگ اس کو بڑا اچھا پڑتے ہیں مگر اس کی سلم بڑی مشکل ہے مفتاح پڑھنے جا رہے ہیں مقام راست کی اگر آپ مائک آ جائے تو میں تھوڑا سا اس کو گن گناتا ہوں تاکہ وہ آپ کو اس کے لہن کی جنب وہ کریکٹ سمجھ آ سکے اور پھر ہم اسی لہن کو ذہن میں رکھ کے پھر تلاوہ کی پریکٹس کرنے کی مفتاح مقام راست یہ ہم پڑھنا جا رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ نے اس کی لہن پر غور کرنا ہے کیونکہ یہ لہن جب تک آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک آپ اس پر قادر نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امور مقام الرسل لحن طرف فن صار و هو أمو الأنوام جميعا فتعلم معنى الأسرار امور مقام الرسل امور مقام الرسل والراؤ رسل امور مقام الرسل امور مقام الرسل امور مقام الرسل لحن انت طرح فلننصاف وهو امو الانوام جميعا فلننصاف وہو امو الانوام جميعا فتعلم معنی الاسرار فتعلم معنی الاسرار یہ تھی مفتاح مقام راست اس کے لحن سے آپ کو سمجھ جائے گی یاہاہ جائے آہ 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 آ ایوہا المزم لکم اللیل ایلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا اوزد علی وردل القرآن ترطیلا اما اللہ مطار رسل يا ایوہا المزم لد اما الراؤ مطار رسل لحن طرب فن صار قم اللیل ایلا قليلا نصفه او انقص منه قليلا اوزد علی وردل اوزد علی واردل قرآن ترطیلا یہ ہے مقامِ رست کا اصلہ اب ہم چلتے ہیں مقامِ رست جو ایک منتخب صورت میں ہم نے پلیٹس کرنی ہے صورت رقارہ ہمارے صورت رقارہ میں ہم نے ہدائی کی کرنی ہے مقامِ رست کی ذرا سنیں گے کہ اس کو آپ کیسے کیسے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ کا گلہ خراب ہوگا تو آپ کے درجات متاثر ہیں ٹھیک ہے آپ وہ پیٹ آباز نہیں دے پائیں گے ملقارہ ملقارہ موسیقی 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 یا رب یا رب یہ مقامی راست یا رب اس کا لہن یہ ہے موسیقی 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 اِنَّا دَعْلَّا دِي اَحْتَافِهِن اَحْلَادَارِ فَانِهَنَا الْأَرْضِ فَانِفَهُمْ مَحْرُوا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ فَهُمْ لَا يَا 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 وَا يَا 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 ي جی یہ تھی سورہ یاسین مقام بہت اچھا ہے بہت جلال والا اور بڑے ایک جمع اور مضبوط صدام والا مقام ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس میں پریٹس کرنے میں کافی لطف آئے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو تھوڑا سا سننے تیار کریں اور اگلے جمعہ کو آپ اس کو سننے اگلے فرائیڈی انشاءاللہ ہم اگلے فرائیڈی کو اس کی ریویجن کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیادہ پڑھا جانے والا مقام ہے تو اس پہ زیادہ ٹائم ہے اس کو اچھا پڑھیں گے یہ آپ کی تلاوت کے اندر غزن کو دوبالہ کرے گا ٹھیک ہے سامین کیونکہ دیگر مقامات سے اتنے واقف نہیں ہوتے ہیں ان کو اٹھان والے مقام چاہیے گا یہ ان میں ایک مقام راست ہے ٹھیک ہے مقام بیات مقام راست جو اٹھان والے آواز جو آپ لہجہ جب لگاتے ہیں تو سامین جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو داد دے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ کھینج کے پڑھیں مقام راست تو وہ مجبور ہو کہ آپ کو وہ داد دے گا میں نے بہت سارے قرآن کو بتایا ہے کہ آپ اس مقام کو یوز نہیں کرتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ پسند کریں تو آپ لوگوں کو یہ سننے کو دیں اس لہجے کو سننے کو دیں گے تو لوگ پسند کریں گے یہ ایک عوامی لہجہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لہجے سے فائدہ ہوا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس کی مزید پریکٹس کریں گے اور امید ہے کہ آپ کو خافی حد تک اس میں مہارت حاصل ہو جائے گا اب آپ کی طرح سے کوئی قویشن ہے تو قرآن حضرات استعمال کرتے ہیں مگر قرآن حضرات کیا کہا جا سکتا ہے کرتے ہیں نہیں قرآن حضرات اس کو درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے درست طریقے سے استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے